مریض، مسافر، عورت، نابالغ لڑکا اور غلام جمعہ کی فرضیت سے مستثنہ ہیں یعنی ان پر جمعہ فرض نہیں اگر چاہیں تو پڑھ لیں نہیں تو زہر کی نماز بھی کافی گھر میں نماز پڑھیں تو پہلے چار سنت پڑھیں جی ہاں اور پھر چار فرض پڑھیں پھر دو سنت پھر دو نفی جی ہاں عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا لیکن اگر اپنے چوائش سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے ابو عمر شہبانی سے مربی ہے انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو وہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لئے جمعہ پڑھنا یا جمعہ سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ عجر مل جائے گا اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعہ کے لئے نکلیں کہ عورتوں کو گھر اس لئے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعہ پر جائیں وقت پر لیکن منع نہیں ہے حرم میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہوتی ہیں مسجد نبی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں اور واقعی دل پسیجتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں اور استعمائیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی ہے دیکھیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں یہ مدرسہ یہ استعمائی عبادتیں یہ کٹھے ہو کے عبادت کرنا عیدیں ترابیاں یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا کبھی بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے نہ اپنی کوئی صلاحیت نہ سکل نہ کوئی کھانا پینا نہ کوئی اور اپنا وقت نہ قوت یہ کچھ بھی نہیں وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے وہ کی ساری انجوائیمنٹ ختم ہو جاتی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ڈپریشن کا بہتری لنا چاہتے کیوں کہ آگے مریض کی عادت کرو کیوں کہ آگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سمبلے رہیں تنہائی کا شکار نہ ہو سبق بھی حاصل کریں تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی ایک سکون دیتی یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے